اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو اپنے قرار میں خوش ہوں گے اپنے قرار میں خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ کو کامیابی کاملانی سے نمازیں اپنے قرار میں خوش ہوں گے اچھا یون نمبر 5 ہے گریوٹیشن کے بھاؤ اس کا جو گریوٹیشن ہے جو سمجھ لیں آپ کے پاس نولیج ہے جب تک آپ سٹیڈی کرتے ہیں جتنا ہمارے پاس ورلڈ میں گریوٹی کے بہت نولیج ہے جو ہم لوگ ڈیفرنٹ پرپوسیس کو دیکھتے ہیں گریوٹی کو اب یہ تمام چیزیں بیسکلی میں ایک چیزیں یہاں پہ سٹارٹ کرنا چاہ رہا ہوں یہ کہ ہم لوگ یہ جو کی پوائنٹس ہوتے ہیں ان کو ڈن نہیں کرتے ہیں چپٹر کو پڑھنے سے پہلے ہمارے مائنڈ میں ایک ری کیپنگ نہیں ہوتی ہے میرا ایک ایس کیو تری آر لیکچر ہے ایس کیو تری آر لیکچر آپ کو آپ کو مل جائے گا پریریسٹ کہنے مل جائے گا وہ لازم ہے وہ کوئی ایس کیو تری آر لیکچر ہے آپ پر اس میں مل جائے رڈ۔ جیس کیا US میں ایس ن.... کیابیő ایس پہلا file جب پر ایس پہلے لے ایس کیو اس کا کیا اس قرارہ inscreج ہے آئے گا یا ہم کیا کیا چیزیں لرن کریں گے یا ہمارے پاس اس سے نولیج پیچھے سے ہم جو نولیج لے کے آئے ہیں اس میں کیا کیا ہے جو نولیج اس میں آ سکتا ہے یا ہم وہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر سب سے پہلے ایک یہ جو چیز کنسیپچو لنکی لکھی ہوئی ہے اس کو سمجھا کریں یہ بیسیل کیا کیا چیزیں لکھی ہوتی ہیں دیکھیں اس نے کہا آپ سائنس کی بک لیں ای لرن پنجاب ہے اس کو موبائل میں ڈاؤنلوڈ کریں وہاں سے پائیس سائنس کی بک دیکھیں گریبیٹیشن کا ٹوپک دیکھیں ایر تھین سپیس کا ٹوپک دیکھیں سائنس کا سکس کا دیکھیں دیکھیں جو چھوٹے بچے دیکھ رہے ہیں اگر پائیس سیس کے بھی سٹوڈنٹس دیکھیں تو وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں یونٹ نمبر فائیس نائنس کلاس میں جائے گریبیٹیشن کو یہاں پر ڈسکس کرنا ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنا کنسیپ فائیس سکس سے ہی اچھا رکھیں یا آپ کو یہ چھوٹے بھائیں ان کو یہ بتائیں کہ بچے آپ فائیس اور سکس سے اپنا کنسیپ اچھا رکھیں کہ آنے والے چیپٹرز میں اس سے مجھے ہیلپ آؤٹ ملے گی ٹھیک ہے تو یہ اچھی چیز ہے کہ آپ لوگ ان چیزوں کو ڈسکس کریں پڑھیں کہ بیسکلی گریبیٹیشن کے ٹوپک میں پڑھایا گا جائے گا تو اس پورے چیپٹر کا آور بھی ہم پڑھیں گے صرف اس پیج کی اوپر صرف سے پہلے اس کے بعد ہم ڈیفرنٹ ٹوپک پہ آئیں گے گریبیٹیشن کے چیپٹر کی طرف موپ رہیں گے پھر دیکھیں کہتا تھا یونس لیس ٹو گریبیٹیشن پوٹینشل اس کے پلاؤسٹی آرٹیفیس فیزیکل ایون اب دیکھیں جو نائن کلاس کے سرون یہاں پر پڑھ رہے ہیں اب جو نائن کلاس کے سرون اس کو پڑھ رہے ہیں نا ان کو کیا ایڈوانٹیج ہے وہ اس میں فیزیکل ایون کی جو ہے اس میں یہ ڈسکس کریں گے یہ ٹوپکس کو ٹھیک ہے کنسپٹ یہاں سے ملے گا آپ کو جب آپ کو یہ کنسپٹ پتا ہوگا تو آپ اس کنسپٹ کو اچھے طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں ڈیل کر سکتے ہیں تو دیکھیں آپ کے پاس یہ کنسپٹ 5-6 سے بھی ہے مطلب یہ نیو چیز نہیں ہے اور یہ کنسپٹ 11 کبھی آئے گا اگر انشاءاللہ 9-10 کے بعد 11 جب انشاءاللہ آپ پک جائیں گے اسی ایس 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 ای اب اس کے بعد دیکھیں اس میں میجر کنسپٹ کون سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں میں میجر کنسپٹ اس میں ڈسکس کروں گا جی لا آف گریوٹیشن آپ کو یہ نظر آرہا لا آف گریوٹیشن موٹر لا نیوٹنز لا آف ٹھیک ہے ہم بیسکلی نیوٹنز کا تین لا کو ڈسکس کرتے ہیں بیسکلی لا آف گریوٹیشن بھی نیوٹن کا ہی لا ہے پھر میجرمنٹ آف میس آف ارث ہم میس آف ارث کو ڈسکس کریں گے ہم اپنے ارث کا میس کیسے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں ویریشن آف جی ویڈ آلٹیچوڈ یہاں پہ بتا دوں جی کا آلٹیچوڈ ہمیں پتہ ہے گریوٹیشنل جو ایکسلریشن ہوں ہمیں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ یہاں پہ آرٹیچوڈ کا مطلب ہوتا ہے ہائیڈ کے ساتھ سے اس کا ویریشن کیا آئے گا اور موشن آف آرٹیچ سیٹلیٹ یہ چار ٹوپکس پہ بیسکلی بیس کرتا ہے آپ کے پاس چپٹر اب آپ کسی بھی چپٹر کو اوبرویو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے کونسپٹر لنکیج دیکھیں پریویس بک سے میرے پاس بیسکلی پریویس میں کیا آیا تھا دیکھیں کہ میجر کونسپٹ کہاں سے آئے اور ایک قیام میجر کونسپٹ اس میں ہوں گے ایک آپ کے مائنڈ میں ایک میپنگ ہو جاتی ہے کہ اس چپٹر میں میں یہ سیکھنے جا رہا ہوں اور آپ کا انٹرسٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ اچھا اللہ آف گریوٹیشن سیکھوں گا کہ گریوٹیشن کیا ہے میرے منٹ آف میس آف آرد کیا یہ ممکن ہے کہ میس آف آرد کو میرے کر سکتا ہوں میں پھر آپ یہ سکیں کہ ویریشن کو جی کر سکتا ہوں جو ہے وہ ڈکریز انکریز ہوتا ہے تو یہ بھی کر سکتا ہوں پھر آپ سوچیں گے یار موشن آف آرٹیفیشن سیٹلائٹ کو بھی میں ڈسکس کر سکتا ہوں یہ جو چیز ہے موشن آف آرٹیفیشن سیٹلائٹ تو آرٹیفیشن سیٹلائٹ ایک نیو نہیں ہم آپ کے لیے اب اس کی مومنٹ کو ڈسکس کرنا تو یہ کیوریسٹی آپ کے مائنڈ میں آ جاتی ہے کہ یار اچھا اس میں یہ یہ چیزیں میں نے ڈسکس کرنی ہے اب اس کو بھی student learning outcomes ہیں کہ آپ اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد قابل ہو جائیں گے اس چیز کے able ہو جائیں گے کہ آپ یہ چیزیں سیکھ جائیں ہاں اگر آپ اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد بھی able نہیں ہوتے ان چیزوں کو آنس دینے کے تو پھر آپ نے چپٹر سیکھ کے سے پڑھا نہیں ہے یہاں آپ کو سمجھ نہیں ہے اس چپٹر میں سے کوئی چیز یہاں کو کونسپٹ کوئی مس تھا تو ان چیزوں کو ڈسکس کریں ان چیزوں کو آپ خود پڑھئے گا دیکھیں love gravitation newtons love gravitation آ گیا ہے love gravitation لکھا ہے یہ newtons کا ہی لا ہے ٹھیک ہے پھر explain gravitational force and consider within newtons third law newtons third law اور gravitation force کو ڈسکس کروں گا میں پھر explain gravitational field and example of field of force ہم gravitation field کو represent کریں گے یہ جو g کی value آ رہی ہے یہاں پہ پھر wait کو ڈسکس کریں گے ویڈ بیسکلی کیا ہے ہمارے پاس دیکھا ہے علاقہ ویڈ کو ہمیں third chapter میں ڈسکس کیا ہے لیکن یہاں پہ majorly ڈسکس کریں گے کہ gravity کا ویڈ میں کیا رول ہے curiosity ایک question ہے کہ gravity کا ویڈ میں کیا رول ہے پھر mass of earth کو use کریں گے love gravitation اب یہ ریلیشن ہے جی love gravitation اور mass of earth کا کیا ریلیشن ہے پس میں کیا love gravitation سیکھنے کے بعد mass of earth آسان ہو جائے گا surely یہ آسان ہو جائے گا سمجھیں گے انشاءاللہ پھر soul problem using newtons love gravitation پھر کہتا ہم problem solve کریں گے newtons love gravitation کو use کرتے ہوئے ٹھیک ہے numerical solve کریں گے ہاں نیول چپٹر کے اس چپٹر کے پھر value of g decreases with altitude from surface of question ہاں جی آپ نے explain کرنا ہے کہ g جو gravitation acceleration ہے وہ decrease کیسے کرے گا اگر altitude آپ کا پاس جو ہے decrease with altitude from surface of earth جو ڈی چھوڑا ڈی چھوڑا ڈی چھو کہتے ہیں basically آپ کے ارد سے height پہ تو height پہ جانے پہ ہمارے پاس g کی والی کیا آئے گی پھر کہتا ہے importance بتائیں گے ہم اس کو love gravitation کی to understanding the motion of satellite ہم motion of satellite کو understand کرنے کے لیے love gravitation کی کیا بتائیں گے understanding بتائیں گے یہ دیکھیں آپ کا پاس یہ satellite ہے ٹھیک ہے یہ satellite ہے آپ کا پاس اس کی movement کا love gravitation سے کیا تعلق ہے اس کو ڈسکس کریں گے دیکھیں یہ science technology society میں کیا connection اس کا کہتا ہے ہم اس سے connection یہ relate کرتے ہیں gather information to predict value of g neuters love gravitation describe how uh artificial دیکھیں دو major concept یہاں پہ ہم اپنی technology کے لحاظ سے دیکھ سکتے ہیں science کے لحاظ سے connection کر سکتے ہیں پہلا کہ میں یہ بتاؤں کہ g کی value کو increase and decrease کیا اور یہ mind میں رکھیں آپ کہ ہم اس chapter میں یہ سیکھیں گے لازمی کہ میرے پاس g کی value increase and decrease کیسے ہوتی ہے height پہ جانے سے اور newton's love gravitation یہ جو newton's life کا تعلق کیسے ہوتا ہے پھر میں یہ سیکھوں گا کہ how what if your satellite keep on moving around are due to gravitation force کہ ایک force gravitation force ہے اس کے around گھومنے سے satellite کا کیا description آتی ہے اس میں کیا details آتی ہیں وہ کیسے گھومتی کسی وجہ سے گھومتی ہے تمام جنہیں ڈسکس کرنی ہم نے اس chapter میں تو یہ gravitation کا ایک overview ہے یہ آپ کو تھوڑا سا concept مل گیا ایک mind میں mapping ہوگی کیا basically میں کرنے کیا جا رہا ہوں یا مجھے اس chapter میں basically information کس چیز کے about ملے گی کیونکہ day by day جب آپ learning کرتے ہیں تو آپ کے knowledge میں enhancement ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگے ہوگا اس overview کے بعد next lecture انشاءاللہ ہوگا ہمارے پاس gravitation کے about topic discuss کریں گے force to gravitation کا اس میں تو میرے ساتھ ہی دے گا انشاءاللہ next lecture میں اس کو discuss کریں گے اس overview کو دیکھئے گا ان چیزوں پر سرچ کریے گا جو میں نے conceptual linkage آپ کو بتائی ہے کہ اور واقعی ہیں کے نہیں ہیں اور previous chapters رہے گئے ہیں جنکہ میں نے یہ نہیں بتایا تھا کوشش کروں گا ان کا بتا دوں لیکن آپ خود بھی دیکھئے گا اگر کچھ چیز نہ سمجھے تو پھر آپ مجھے بتاہیے کہ سرم ہمیں یہ چیز سمجھ نہیں ہے یہ ٹھیک ہے جزاکاللہ انشاءاللہ next lecture میں آپ سے ملکات ہوتی ہے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا بہت سارا کتاب کی دنیا کو like کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں آپ سپورٹ کریں گے تو انشاءاللہ چیز اچھی ویڈیوز ہم بناتے رہیں گے نئے بھی کریں گے تو پھر بھی بناتے رہیں گے ہم لوگ ٹھیک ہے تو سپورٹ کریں سبسکرائب کریں اس کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اگر میں ایک اچھا نولیج دے رہا ہوں آپ کو اگر ایک اچھے ویسے آپ کو سمجھا رہا ہوں تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو جائے ملٹین چینل ایک سٹوڈیوم